حج کرنے والوں کے لئے اب اگر اسی کو غیر حاجی کے لئے محمول کیا جائے تو اس کا یہ مطلب نکلے گا کہ محمول یعنی مطلب غیر حاجی کے لئے جو حج کرنے کے لئے نہیں گئے ہیں جو باہر ہے جسا کہ ہندوستان میں کسی اور مقامات پہ ہیں تو یہ لوگ حج کرنے ہمارے لئے کیا حکم ہے جو مطلب غیر حاجی ہیں جو حج کے لئے اس مقام پر نہیں پہنچے ہیں ان کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ تقبیر تشریق کہیں وہ پانچ دن جو حج کے جو ایام ہیں ان حج کے ایام میں تقبیر تشریف کہیں جو کہ نوی زلحجاز کی فجر سے جو ہے شروع ہو جاتا ہے اور تیرونی کے اثر تک رہتا ہے تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت وارکہ کے ذریعے دو لوگوں کو حکم دیا گیا دو قسم کے لوگوں کو اپنے ذکر کا حکم دیا گیا ایک وہ جو حج کے لئے گئے ہیں ان کو ذکر کا حکم دیا گیا ایک وہ جو حج کے لئے نہیں گئے ہیں ان کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے ذکر کا حکم دیا جس کو تفصیلا جو ہے سورہ بقرہ میں اس کا ذکر جو ہے ہو چکا ہے اور سورہ بقرہ میں اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تو یہ جو ایام معلومات جو پانچ دن ہے چاہے وہ یوم عرفہ ہو یوم نحر ہو اور تشریف کے وغیرہ جو دن ہو تو وہاں پر اللہ کے نام کا ذکر ہونی چاہیے حجاج اقرام متعدد انداز میں اور متعدد مقامات پر وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں پانچ نمازوں کے بعد تقبیر تشریف کہتے ہیں تو اس طرح سے حجاج اقرام بھی اللہ کے ذکر میں لگ جاتے ہیں ان دنوں میں اور غیر حاجی بھی اللہ کے ذکر میں مشہول ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ